اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے میں موجود ہوں زفر بھائی کے پاس کجلوں کی دنیا کے بے تاج باشا جی کسی تعرف کے محتاج نہیں کجلوں میں اسلام علیکم زفر بھائی جی والاکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں زفر بھائی الحمدللہ جی میں ٹھیک تھا خیریت سے زفر بھائی سب سے پہلے تو اپنا نمبر دیں 0349 ٹھیک ہے 59 ٹھیک ہے 70 551 ٹھیک ہے ماشاءاللہ آج میں آپ کو یہ بریڈر اپنا دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کیونکہ ہم ویڈیو میں بولتے ہیں کہ ہم نے ان کو اتنا دودھ دیتے ہیں اور اتنا مکھن دیتے ہیں لوگ مانتے ہیں اس چیز کو ٹھیک ہے جو کجلہ ہوتا ہے اس کو دودھ اور مکھن ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے آج آپ کو مکھن صبح دیا جاتا ہے خالی پہ ڈم دیتے ہیں اور دودھ رات کو دیتے ہیں آج انشاءاللہ میں دونوں چیزیں آپ کو آج دے کے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے جو جانور لگا ہوتا ہے الحمدللہ وہ بلکل اپنے بڑا خوش طبیعتوں کے کھاتا پیتا ہے ماشاءاللہ تو ان چیزوں سے یہ ہوتا ہے یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں اگر آپ لگا دارے جانوروں کو دیتے رہیں جانور سیت مند خوبصورت اور ہر لیا سے الحمدللہ پورا ہوتا ہے اور یہ تو الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے دوبارہ نیا دیا آپ کو پتہ یہ بہت بیمار ہو گیا تھا بالکل الحمدللہ اللہ تعالی نے پتہ نہیں کس کی دعاوں سے کس کے صدقے اللہ تعالی نے اس کو زندگی بخشی الحمدللہ بھی بلکل کچھتا ہے ماشاءاللہ آپ کو مکھن بھی دے کے دکھاتا ہوں اور دودھ بھی اس کو دے کے دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا تقریبا اس کو پہلے دودھ دیتے تھے چار کلو ٹھیک ہے جی زفر بھائی ماشاءاللہ یہ چیک کریں یہ بلکل خالص مکھنا ہم گھر اپنے نکالتے ہیں گھر کا مکھن نکلا ہوتا ہے یہ اس کے اوپر ہم شکر لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو شکر سے شوق سے کھا لیتا ہے شوق سے تھوڑا کھا لیتا ہے ٹھیک ہے تو میں آج انشاءاللہ آپ کو یہ لائیو دکھاتا ہوں چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ 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 لگا ہو اور ماشاءاللہ سارے جانور نہیں کھاتے بڑا نہیں اس کی smell جو ہوتی ہے ہر جانور اس کی smell اس کو اچھی نہیں لگتا ٹھیک ہے جو جانور اس پر لگا ہوتا ہے وہ ہر جانور اس کو نہیں کھاتا دیکھیں ماشاءاللہ مزے سے کھا گیا زفر بھائی علی کو دیکھ سکتے ماشاءاللہ یہ مکھن ڈو سو گرام مکھن ہو ماشاءاللہ کیا بات ہے مکھن آج تھوڑا جمع ہوا نہیں تھا ٹھیک ہے مکھن گرمی کی وجہ سے پڑھا تھا ٹھیک فریج میں رکھا ہوتا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے جانور کو کھانے میں آسانی ہو جاتا ہے جی زفر بھئی ماشاءاللہ یہ چیک کر لیں یہ تقریبا دو کلو سے اوپر دودھ پڑھا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں الحمدللہ یہ کس طرح پیتا ہے ماشاءاللہ مجرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ چیک کر سکتے آپ سے بھی ماشاءاللہ اور اتنا بڑا جانور ہو اس کے بارڈی سکور کے لیے صحت کے لیے دودھ اور مکھن ضروری ہے یہ جو افورڈ کر سکتا ہے وہ دے نہ کوئی افورڈ کرے تو ضروری کوئی نہیں ہے دیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے آپ کا جانور جو بیماریوں سے بھی بچا رہے گا اور صحت مند بھی رہے گا اچھا میں نے دیکھا زفر بھئی بڑی دنیا کہتی ہے کہ دودھ کا ریزلٹ نہیں ہم نے کبھی نہیں دیا لیکن میں نے پرسنلی خود ایکسپینس کیا دودھ کا بہت ریزلٹ ہے دنیا میں الحمدللہ یہ جو دودھ ہوتا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نور ہے ایسے ہی ہے دودھ سے اچھی دودھ کا نعم البدل کسی چیز میں نہیں ہے ماشاءاللہ اور چیک کر سکتے جی آپ اور زفر بھئی آپ تو ماشاءاللہ چار چار کلو بھی دیتے رہے ہیں دودھ میرے خود بھی چکڑ لگتے رہتے ہیں جی زفر بھائی کے پاس اور میں خود دیکھتا ہوں یہ میں پھر بتا دوں یہ صرف ویڈیو کے لیے نہیں ہے اور زفر بھائی ڈیلی دودھ پلاتے ہیں ہاں زفر بھائی دودھ رات کو دیتے ہیں مکھن صبح نہارمو دیتے ہیں لیکن ہم نے ریکویسٹ کی تھی زفر بھائی سے کہ ہمارے سامنے ویڈیو میں دیکھیں دونوں ماشاءاللہ اور اس کا نام ہے جی علی والا بہت بڑا فیز اس بلڈ لائن بڑی اچھی آرن بھائی ایک اور بات ہے اس کو ابھی میں تقریبا کوئی چار سے پانچ لڈیلی کی دہی بھی زیتے رہا ہے ابھی اس کو س Leaders نہیں آرہی تھی یہ بھی میں آپ کو چیز بتا دوں بڑی مزے کی بات ہے ہر جانور کو دودھ بھی س oranges نہیں آتا ہر جانور کو دہی بھی س famoso TakT начہ ہر جانور کو لسی بھی ڈیلی بھی سود نہیں آت Suite ابھی بیس نے اس کیوں نہیں سود آیا؟ کیا رہا تھا اصل میں اس سے تھوڑا مجھے لگ رہا تھا نہیں صحیح اس کو صوب نہیں ہا رہی تھی ٹھیک ہے کیونکہ ہر بندے کو میری یہ فیلڈ ہے نا جی جی مجھے پتہ کہ میرا جانور جو ہے نا وہ اس چیز کو ایکسپٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اور زفر بھائی بہت بہت مبارک ہو آپ کو آپ کے پاس ماشاءاللہ سے علی والا کے بچے بھی آگئے ہیں جی خیر مبارک ماشاءاللہ سے اب آپ سب کو ایک اور کجلہ دکھا رہے ہیں زفر بھائی اس کجلے کے بارے میں بتائیے گا ماشاءاللہ جی اس کی عمر تقریباً آٹھ ہوں گے ٹھیک ہے آٹھ مہینے کی عمر میں اتنا باٹی سٹیکچر اور اس طرح کا جو کان ماشاءاللہ اس کی ٹانگ ہے اس کی لینٹ بڑی ہے ماشاءاللہ اور زفر بھائی خوبصورتی بڑی زیادہ ہے اس کے فیس کی خوبصورتی ماشاءاللہ خوبصورتی ہے اس کے جو حلکل کے دونوں آنکھوں پر پاس نشان ہے خالی سرما سا ہے ٹھیک ہے باقی یہ سارا ککے میں آتا ہے ماشاءاللہ اچھا آن بھائی میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں دیکھیں ماشاءاللہ جتنے بھی لوگ کجلوں کا کام کر رہے ہیں جی جی ماشاءاللہ سب ہی اچھا کام دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہر بندے نے اپنی سمجھ سے اور اپنے احساب سے اور اپنے شوق سے کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو میرا آپ کو پتا ہے کہ الحمدللہ ہم کوالٹی پہ کمرو میں بھی نہیں کرتے ہیں ایسی ہی ہے اس کی میں آپ کو چیزیں کچھ سمجھا دوں آپ کیمرہ تھوڑا تریب کریں یہ دیکھیں اس عمر میں اتنے موٹے ہونت ماشاءاللہ دیکھیں نا اس کو آپ پنجابی میں بولتے ہیں بڑے وڈے بول ہاں جی ہونٹ بڑے ہونتے ہیں ہونٹ موٹے اس کی ہونٹ ہیں اور اس عمر میں اتنی بڑی جالر یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں ہاتھ چھوڑ دیں ماشاءاللہ اس کی جالر یہ دیکھیں ابھی یہ بچہ کھیرا بلکول یہ دیکھیں یہ یہاں تک اس کی جالر ہے ساری بلکول ماشاءاللہ اصل کجلے کی جو خوبصورتی ہوتی ہے نا ہون بہی صرف اور صرف قد بڑا نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے بڑا قد جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ آئے کیونکہ اگر کوئی ویڈ اگین کرنے والا جانور ہوتا ہے تو وہ صرف دیکھتے ہیں اس کا بارڈی سٹرکچر ٹھیک ہے اس کا فریم دیکھتے ہیں تو باقی کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو فریم کے بغیر ہوتے ہیں کہ جانور خوبصورت بھی ہو ہر لحاظ سے مزہ اس ہی گئے زفر بھئی بارڈی سٹرکچر بھی بڑا ہو ہر چیز مطلب ہے وہ سو بڑا سو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کی اتنی بڑی جالہ اور اتنا بڑا ناغ ناغ موٹا بڑا ہے یہ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھتی ماشاءاللہ کتنا موٹا اس کا ناغ ہے اور سر بہت ہے اور زفر بھئی یہ ابھی اس طرح بڑا سر ہے تو بڑا ہوگا تو ظاہری بات ہے پھر دوسری بار یہ ہے کہ الحمدللہ یہ ساری چیزیں خوراکتے ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس طرح مثال کے طور پر ایک بندہ ہوتا ہے اس کو صبح مکھن دیتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ بڑے شوق سے مکھن کھاتا ہے جو مکھن سے جانوار ہوتا ہے اس کا انتر وہ پورا جو ہے اس کی خوشکی دور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس صاحب سے جب خوراک آپ پوری دیں گے تو جانوار موٹا اور ہر چیز اس کی جانوار بڑی ہو جاتا ہے ماشاءاللہ اچھا زفر بھئی یہ بریڈنگ کے لیے بھی اور ویٹ لائن دونوں کے لیے یہ بریڈنگ کے لیے ویٹ کے لیے اور خوبصورتی تینوں چیزیں عرب دللہ اس میں پوری ہے ماشاءاللہ اس کی لمبائی بہت زیادہ ہے اس کی ہٹ پہر دیکھیں اس کی تانگیں چیک کریں اور بلکل سیدھی کھڑی تانگیں اور بھئی یہ چیک کریں یہ دیکھیں بلکل دیکھیں کیونکہ لوگ بول دیتے ہیں یہ بچہ کھیرہ ہے یہ دوندہ ہے موہ کھول کے نہیں دکھاتے لوگ یہ بول دیکھیں تو یہ دیکھیں ابھی اس کی دوند کے دوند ہے بلکل بریق دیکھیں بلکل سٹیٹ تانگیں سیدھی کھڑی تانگیں اور کجلے کے پاس خوبصورتی بڑی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ جانوارہ بڑے شوق کا عام رہی بلکلہ جانوار نہیں ہے زبردستی الحمدللہ بہت پیاری اور بہت خوبصورت چیزیں جی ماشاءاللہ سے زفر بھئی یہ کور کجلہ دکھارے اس کے بارے میں بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ چیز تاریف کی ضرورت نہیں ہے ماشاءاللہ یہ بہت بڑے لیول کی چیز ہے بہت آٹ کلاسی ہے ماشاءاللہ یہ اب نمیش پہ بھی لے جا سکتے ہیں کیونکہ اس بار جو نمیش ہے نمیش پہ پانچ نشان ہونا یا فلککہ ہونا یہ کچھ ضروری نہیں ہے اس بار ہر چیز کے اپنے اپنے پوائنٹ ہو گئے کسی کو تین نشان ہے تو وہ تین نشان بھی چلے گے کسی کو چار ہیں تو چار چلیں گے پانچ ہیں تو پانچ چلیں گے اس بار یہ ہے اس کو صرف اور صرف دونوں آنکھوں پر نشان ہے گول ماشاءاللہ اس آنکھ پہ ہے اور اس آنکھ پہ ہے عمر ساڑھے تین سے چار منہ ہے جو بندہ بڑا شوق کرنا چاہ رہا گے اگلے سال کے لیے بہت بڑی چیز بنے بہت بہت خوبصورت چیز بنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے دوستو چیک کر سکتے ہیں آپ سبی کجلے کے پاس کافی خوبصورتی ہے کان بہت بڑے ہیں زفر بھائی مزید تفصیل بھی بتائیے گا ماشاءاللہ یہ سب سے بڑی چیز ہے اس عمر میں بلکل پھٹا سیدھا اور اس کا جو باڈی لیول ہے وہ بہت ہے اس کا پیٹا جس کو آپ بولتے ہیں اس کا پیٹا بہت بڑا ہے اس کا سینہ بڑا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ الحمدلہ بہت بڑی چیز جو بہت خوبصورت چیز اور بہت بڑے لیول کا جانور پریں گا ماشاءاللہ اس کا ماں باپ بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اس کی ماں کی ویڈیو بھی انشاءاللہ مل جائے گی ساتھ میں اور بڑا کوئی شوق کرنا چاہتا ہے تو یہ چیز انشاءاللہ ماشاءاللہ کانشان بھی دیکھے سامنے سے دودھ برطن میں پیتا ہے اون بھئی ٹھیک ہے آپ اس کو دو کلو بھی دودھ رکھ دیں گے تو یہ الحمدللہ پی جائے گا ماشاءاللہ آپ چیک کریں جانور پر دودھ پر لگے ہوتا ہے کس طرح دودھ پیت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ سے اب آپ سبی کو علی والا کے بچے دکھا رہے ہیں اور ماشاءاللہ یہ دونوں فی میل ہیں ٹھیک ہے اور بچوں کو آپ پاٹی سٹیکٹر چیک کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت بڑی ہائٹ اور بہت بڑی لیمت بہت بڑی فیز جس طرح میل کا فیز ہوتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی طرح ان کا فیز ہے کانوں کی آپ لگائی اور چڑائی چیک کریں ماشاءاللہ اور آندھی بھی آگئی ہے فی میل کے نیچے جھالت نہیں ہوتی زبردستی بہت بڑے سائز میں جو بولتے ہیں بگ سائز میں فی میل ماشاءاللہ بڑے لیول کی فی میل اور بڑے لیول کی ان کے نیچے بچے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ایک اور کجلی دکھا رہے ہیں آندھی آگئی ہے اس لئے اندر رہے ہیں جی زفر بھائی ماشاءاللہ خوبصورتی بتانے کی ضرورتی نہیں ہے ماشاءاللہ اتنے بڑے کان اور اتنے چوڑے کان بہت کام فی میلوں میں ٹھیک ہے جو بھی جنور لاتا ہوں وہ چون کے اور ایک سے ایک بڑھ کے جنور لے گا یہ فی میل اس نے پہلی دفعہ بچے دی ہیں اس کے ساتھ وہ بھی اسی علی والے کی ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اس کی یہ جہلت چیک کریں فی میلوں میں نہیں ہوتی ہے دیکھیں اور کانوں کی لمبائی چڑھائی کیا بات ہے ماشاءاللہ انڈ ہے جی اور پہلے صبح پہ بھی اس میں بچے دی ہیں علی والا کا ایک اور زلد دکھا رہے ہیں اور یہ بھی فی میل ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تقریباً آٹھ سے نو دن کی یہ ہو چکی ہے اور کانشان بڑے کھلے ڈالیں کیا بات ہے پھر کوئی چھوٹا سا بھی بچہ ہے ماشاءاللہ اور اس کا فیس چیک کریں ماشاءاللہ اتنی عمر میں اتنا بڑا فیس ماشاءاللہ سے جی چیک کر سکتے ہیں دودھ پی رہا ہے بچہ کیا بات ہے جی ماشاءاللہ زفر بھئی اس کے بارے میں اپنے یہ ہے ماشاءاللہ یہ دوسرے صبح پہ کراس ہے علی والے سے ٹھیک ہے الحمدللہ جو قوالٹی ہے وہ آپ کے سامنے یہ دیکھیں کتنے ٹائم کی کراس ہے زفر بھئی یہ کوئی دو مہینے کے راؤنڈ بڑ ہو چکی ہے دو مہینے کے الحمدللہ اس کی گارنٹی سے اس سے کراس ہے اور اس سے کراسنگ کی اس کی ویڈیو بھی مل جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دوسرے صبح پہ جی ابھی ماشاءاللہ اس نے پہلے صبح پہ دو بچے دیئے تھے میل فی میل ٹھیک ہے اور ابھی اس بار اللہ جانتا ہے انشاءاللہ جی یہ کیا کرتی ہے ماشاءاللہ لیکن کراسنگ کی ویڈیو ہے آپ کے پاس الحمدللہ جی بالکل میرے پاس اس کی کراسنگ کی ویڈیو موجود ہے جی دو مہینے کے راؤنڈ بورٹ جی ایک کراس ہو چکی ہے ماشاءاللہ جی اور علی والا سے جی اس کا ریزلٹ تو آپ نے دیکھی لیا پیٹ سے بھی لگتی ہے جی حوانے سے بھی لگتی ہے ماشاءاللہ باقی زفر بھئی ماشاءاللہ سے شوق آپ کا بڑا اچھا ہے بچے بھی بڑے اچھی آئیں ہیں بلکل یہ شوق میرا اچھا نہیں ہے اور نہ میں اچھا شوق کرتا ہوں یہ جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں آپ بھائیوں کی وجہ سے آپ کی دعاوں سے اور آپ اتنا پیار دیتے ہیں اسی وجہ سے علمدلہ مجھے اللہ تعالی نے اتنا اچھا شوق دیا ہے ماشاءاللہ اور میری بھی کوشش ہوتی کہ اچھے سے اچھا شوق کروا ہوں اور اسی وجہ سے میں نے جو بندہ مجھ سے فیمیلے لیتا ہے اس کے پاس اس طرح کے بچے جائیں لوگ اچھا شوق کریں اور اگلے بندے کو فائدہ ہوں